لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اب وہ شاعر کو میں آواز دوں جس کا تعلق دیار شبلی سے ہے جس کا تعلق آزم گڑھ سے ہے وہ نوجوان نام ہے زیاد آزمی صاحب کا میں انہیں دعوت سخن دے رہا ہوں شیر کے ساتھ کہ یہ ننہیں ذہن بنیں گے وقار بھارت کا یہ ننہیں ذہن بنیں گے وقار بھارت کا ہرے جبنوں کو ماہے تمام ہونا ہے ہمارے بچوں کو نفرتے کی پستکیں مت پڑھاؤ کہ ان فرشتوں کو عبدالقلام ہونا ہے تالیوں کی گلگڑاہٹ میں استقبال کرئے زیاد آزمی صاحب کا جن کا تعلق دیار شبلی سے ہے حاضرین محفیل جلوائے فروز معزی شورہ اکرام اور سامین السلام علیکم مرحب اللہ وبرکاتہ دوں استاد محترم جناب جاوے سلطان پوری کے توسع سے آج میری یہاں پہ حاضر ہوئی دائج پر تشریف فرما ہے جناب شاہ خالد مولی صاحب جناب شارک انامی صاحب جناب حارم آزمی صاحب رفیق احمد صاحب رفیق پلپوری صاحب گیگر شخصیات تشریف فرما ہے آئیے دوستو یہاں سے مسئلے سے دے غزل کا مطلع تشریف فرما ہے ارشاد سارے غم کو میں بھول جاتا ہوں 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 کیا کہنے بھائی زیادر صاحب سارے غم کو میں بھول جاتا ہوں سارے غم کو میں بھول جاتا ہوں شرموں سے چاند بچھپو ہی جاتا ہے شرموں سے چاند شرموں سے چاند بچھپو ہی جاتا ہے تیری تصویر جب بھی تھا تیری تصویر بچھپو ہی جاتا ہے شرموں سے چاند شرموں سے چاند شرموں سے چاند بچھپو ہی جاتا ہے تیری تصویر جب دکھاتا ہوں تیری تصویر جب دکھاتا ہوں تیری تصویر رشت جنت مجھ پہ کرتی ہے رشت جنت رشت جنت بھی مجھ پہ کرتی ہے پانا کے میں جب تباعتا ہوں بھرکتیں بہت اچھے بھرکتیں بہت اچھے بھرکتیں بھرکتیں رشت جنت بھی مجھ پہ کرتی ہے پانا کے مجھ پہ کرتی ہے میں جب دباعتا ہوں پانا کے اور یہ بچے بہتر خاص برکتیں برکتیں ہر سو دکھائی دیتی ہیں برکتیں ہر سو دکھائی دیتی ہیں گھر پہ مہمان میں جب میں پاتا ہوں گھر پہ مہمان روشنی مجھ سے پھوٹ پڑتی ہے روشنی مجھ سے پھوٹ پڑتی ہے اس کو پہلو میں جب بٹھاتا ہوں سارے ہم کو میں بول جاتا ہوں سامنے جب میں تجھ کو پاتا ہوں روشنی مجھ سے پھوٹ پڑتی ہے روشنی مجھ سے پھوٹ پڑتی ہے